تھی and we have two big you know developments that have happened ایک تو of course سی ایم پنجاب کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جی انہوں نے جب vote of confidence لے لیا دے رات تک کپتان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ یہ پتا چلا گیا کہ شاباشی دی گئی ان کی طرف سے پوری ٹیم کو کہ زبت دس سپرائز دیا ہے دوسری طرف سے خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ پی ڈی ایم نے تو اور گورنر صاحب گورنر پنجاب نے تو اس vote of confidence کو accept کیا ہے اس کو مہر لگا دی ہے لیکن پی ایم ایل این کی طرح سے خفقی کا مظاہر ہے خصوص نواز شہی صاحب اس پہ بہت برہم ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی وطن واپسی ہو سکتی ہے اور اس وقت پی ایم ایل این کے حلقوں میں کافی چہل پہل ہے دوسری طرف اگر کراچی کی بات کی جائے شہری سندھ کی بات کی جائے once again the unfortunate news is کہ کراچی اور ہیدر آباد کے بلدیاتی انتخابات ایک دفعہ پھر التوا میں پڑ گئے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈی لیمٹیشن کو لے کے ایم کی ایم کے جو تحفظات تھے وہ یکا یک الیکشن سے پہلے آئے پہلے جب جب سیلابی صورت حال تھی اور اس کی وجہ سے اور possibly urban flooding کی وجہ سے کہ جی کراچی میں تیز ترین بارشیں ہونے والی ہیں اور بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوئے تھے تب ڈی لیمٹیشن کا معاملہ اتنے زور و شور سے نہیں اٹھایا گیا تھا لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک نورہ کشتی کسی کیفیت ہے یقیناً ایم کیو ایم اپنا اتحادی ہونے کا فرض نبھا رہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں ہی نہیں چاہتے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں تیاری کم ہے یا کیا معاملہ ہے لیکن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئے اور کراچی اور ہیدر آباد کی عوام اس وقت بے بس نظر آتی ہے بیکنس بلدیاتی انتخابات ایک دفعہ پھر کراچی میں نہ کھرانے کا فیصلہ کیا ہے رات گئے شرجیل میمن صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی سب سے پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں کراچی پوری ڈیویزن اور ہیدر آباد کا ایک ڈسٹرک جو ہے اس میں جو ہے وہ جو ہم پہلے نوٹیفکشن جس میں تحین کیا گیا تھا وہ ویڈراؤ کر دیا گیا جو پندہ تاریخ پہ الیکشن ہوں گے اس میں اس میں سندھ حکومت جو ہے مکمل طور پر تیار ہے اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنی الیکشن کی جو ہے مکمل طور پر تیاری کریں ان اضلاع میں کسی قسم کی الیکشن کو جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں ڈلی نہیں ہوگی ہم کی بھاکستان کے مطالبے پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ سندھ کابینا نے آج اس کو ویڈراؤ کیا ہے اور ہم جو بھی پہ کانونی طریقے ہوتے ہیں اس کو فالو کریں گے ہم کیوں اتحادی بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اتحادی پارٹیز ہیں ان کے مطالبات کو سنجیدہ لیا جائے انفورچنٹلی اس سادگی پہ کیوں نہ مر جائے کوئی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خورم شیرزمان صاحب پی ٹی آئے کی بھی اور جماعت اسلامی کی دمام دیگر جماعتوں کی بھرپور تیاری تھی لیکن لگتا ہے کہ جن کی مقبولیت نہیں تھی یا جن کو اپنی تیاری پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا وہ اس پہ بہت خوش ہیں کہ جناب الیکشنز نہیں ہوئے اسلام علیکم خورم تھانکیو وی مارچ فور بیئنگ ہے جی وارکبہ اسلام صدرہ خورم پہلے تو ذرا ڈی لیمٹیشن کے ماملے پہ آپ کی رائے چاہوں گی کیونکہ پی ٹی آئے کے مختلف ارکان اور لیڈرز سے میری بات ہی انہوں نے کہا کہ بہرحال جی یہ ماملہ موجود ہے ڈی لیمٹیشن سے اور اس وقت کی حلکہ بندیوں سے ہم بھی خوش نہیں ہیں لیکن الیکشنز سے راہ فرار نہیں لینی چاہیے یہ ماننا تھا اور تب ہی برپور تیاری تھی جماعت اسلامی کی بھی پی ٹی آئے کی بھی ان بلدیاتی انتخابات کے لیے اس صورتحال سے اس نئی ڈیولپمنٹ پہ آپ کا کیا ردہ عمل ہے اچھے دیکھیں صدرہ ڈی لیمٹیشن کے اوپر تو کوئی دور آئی نہیں ہے نا کہ ڈی لیمٹیشن تو انہوں نے غلط کی ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں لیکن ہم تو میدان سے پھر نہیں بھاگے نا دیکھیں صدرہ تقریباً دو سال ہوگئے ہیں جس پہ کراچی کے الیکشن جو ہے جو ہیں ڈیلے کیے جا رہے ہیں خوشپن کیے جا رہے ہیں اناؤنس ہی نہیں کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اس دو سال کے عرصہ میں لوگوں کو بنیادی سبوریاتی مل رہی ہیں لوگوں کی زندگیاں جہاں بڑی مشکل رہے ہیں مالنگ کی زندگی ملکٹ بڑی مشکل سایی ہیں کہ اس دو سال کیا رہے ہیں چل کوئی ان کے ساتھ آیاں تو اس میں تو اس کے ساتھ آیاں کہ اگر عرصہ نہ کوئی ان کے ساتھ آئی ہیں جب رجیت کے زمان کے اچھ عامرے ہیں ساہی ہیں کہ ملکٹ محل پڑی مشکل عامرے ہیں کہ لوگوں کو ایک شواری ملکٹ یہ وہ اسے اسے دو سال کی ہے کے ساتھ آٹھ مہینے ان کے باس پورے تھے لیکن کیا ہے اس بات کو تو بڑی مضبوطی کی علامت سمجھا جا رہا تھا کہ اگر مکم کے تمام فیکشنز تمام دھڑے ایک ساتھ آ جائیں گے تو یہ تو ٹف فائٹ دیں گے اس کے باوجود بھی ڈلیمٹیشن کے معاملے کو اٹھانا اور کل بڑی تشویشناک صورتحال یہ تھی کہ جس قسم کی پریسرز ایم کی تمام قائدین اور جماعت کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارا برینڈ آف پولٹکس چلے گا ہم نہیں ہونے دیں گے لوکل گورنمنٹ اور یہ بقاعدہ ایک گھمکی آمیز لہجے میں کہا جا رہا تھا اچھے دیکھیں دو باتیں سے اہلی بات آپ نے کہی کہ یہ تو جب سب اکھٹے ہو گئے تو پھر ان کو کیا خوف تھا دیکھیں میں آپ کے ایکسامپل دیتا ہوں آج سے چار مہینے پہلے مغروم آمین لیاکت کی سٹیٹوں پر الیکشن ہوئے اور پاکستان دینی کے انسان کی کینڈیڈیٹ نے جو ووٹس حاصل کیے اور ہمارے جو اپوزیشن جماعتوں کو بھی اگر اپناس کریں اپنے پاکستان اپنے پاکستان اپنے پاکستان اپنے پاکستان اور تیسری پی ایس بی اور فارم ستار تینوں جماعتوں کی بوٹس اگر آپ اکھٹا بھی تہتا تھا تو پھر بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کے جو میننگ بوٹسے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر تینوں اکھٹے بھی ہو گئے تو پھر انسان پر بڑی سیاسی جماعت ہے یہ تو ایک شہر کی کیا یونین کانسل کی بھی جماعت کی بچی ہے تو یہ کیا ایکسپیکٹیشن تکیں گے دوسی چیز یہ سترا کہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ ایکشن ہو جاتا تو ان دونوں سیاسی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مجبور قومی مومنٹ ان دونوں کی سیاست کے تابوت میں تحریک انصاف آخری کی انصافت ہوتی مجھے یہ بتائیے کہ مصطفہ کمال صاحب کی سیاست کے بارے میں کیا کہیں گے بڑے سنگین الزامات تھے جب انہوں نے پی ایس پی بنائی تھی تو کئی ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں بتاتی یعنی کیمے والی مشین ٹورچر سیلز ایکسٹرہ ایکسٹرہ رو کا ایجنٹ ہونا یہ ساری باتیں ہم نے تو نہیں کی تھی اب یہ کون سا نظریاتی اتفاق ہے جس کے لئے سب اکھٹا ہو گئے ہیں and how will it affect each one of them صدرہ مصطفہ کمال نے یہ بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کڑوا گھونڈ دیا ہے اور میں نے اس سے پہلے ایک دوہ ہجرت تو تھی وہ ہندوستان سے کی تھی پاکستان میں اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے پی ایس پی ہجرت کیے یہ کس نے کیے یہ عوام کے مقات کے خوری کیے کہ بھتے خوریوں کے لئے انہوں نے اپنی ہجرت کیے اب لوگوں کو یہاں پہ ڈرائیں گے ایک گروپ کو آپ نے کل دیکھ گیا کہ جب ان کا پہلا دن تھا تو پہلے دن انہوں نے کہا کہ ہم شاریف حضر پہ تجاز کریں تو کراچی کی لوگ ہیں ان کو پیٹان چکے اب یہ کال تو دینا ذرا آئے یہ کال دیں ہرطال جی ان کو پتا چاہے گا یہ کھڑے رہے کہاں پر ہے یہ اصل میں وہی لوگ ہیں جو انہوں نے مصطفہ کمال نے اچھا ہوا پتا کہ انہوں نے پتا کی دکھا دیا تھا یہ خاند مقبول راو کی ایجنٹ تھے انڈیا میں جاگے ان کو یہ جو ہے ٹریننگ ملتی تھی پاکستان کی خلاف ایسے لوگوں کو آپ کھڑے کیسے ہوں نہیں دے سکتے پاکستان کیا تھا سیاست کرنے کی ملک دشمن سیاسی جماعت عوام دشمن سیاسی جماعت سوال کیا کہ جب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں نواز شہی صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے تو کیا بانی ایمکی ایم کی بھی واپسی پاکستان میں متوقع ہے تو انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ جی ان کے بیانات کو دیکھیں کیا آپ خود بتائیں کہ جنہوں نے اداروں پہ ملکی ریاست پہ جس کے رہاں کی باتیں کی ہیں آپ ان کا کوئی رول دیکھتی ہیں پاکستان کی سیاست میں بانی ایم کی ایم تو نظر نہیں آرہے اس پورے سیناریو میں لیکن یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کیا سب کو ایک ساتھ رکھ کر اور ایک دفعہ پھر کریکٹ می ایف آئیم رونگ لیکن ان کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ قوم پرستی کی طرف ایک دفعہ پھر مائل کرنے کی کوشش کی جاری ہے لوگوں کو نہیں بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اینکرم کا بھتیرہ رہا ہے کہ پاکستان پارٹی سے وہ سندھ کارٹ کھیلتی ہے اور اینکرم جو ہے وہ مہاجر کارٹ کھیلتی ہے لیکن ان کے لیے افسوس اور دکھی پاتی ہے کیونکہ مہاجر کارٹ کھیلی سکتی ہے کیونکہ وہ کارٹ ان کا بلکل فارغ ہو چکا اور مہاجر کھلی سکتی ہے خورم میں جاؤں گی کہ کہ سیاست ہم کو کلنے ہی نہیں ہے خورم I would like you to hold that thought ہم آئے ساتھ رعوف صدیقی صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں نے جو کڑوا گھونٹ پی کر ایک ساتھ آنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پاکستان کی اور خصوصاً کراچی کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا اسلام علیکم رعوف بھائی جی والیکم رعوف بھائی پہلے تو میرے خیال میں جو مکی ایم کی منشاہ تھی جو ان کی چاہت تھی کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں وہ آپ کے اتحادیوں نے مان لیا ہے لیکن اگر ہم وسیم اقتر صاحب کے بیانات کو دیکھتے ہیں یہ بات بڑی واضح ہے ایم کی ایم سمجھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر پیٹ میں جھڑا گھوپا ہے کس طرح معاملات حل کر پائیں گے آپ اپنے اتحادیوں سے دیکھیں پہلی بات جو آپ نے سنوائیے اس نے ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا اور یہ آج کا نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے جوانے سے ہمارا بتا گیا تھا کہ مردم شماری میں جو سریعاں ظلم کیا گیا ہے اس شہر چطاب اور اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ لاحل لوگ تھے جنہوں نے مردم شماری میں یہ ساری چیزیں گلتی ہوئیں بلکہ یہ جان بوچ کر کوئی حد ہوتی ہے کہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے گرے ہی نہیں آمد تو یہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا تھا اس طرح ہی ظلم کیا گیا تھا تو پی ٹی آئی کے ساتھ چار برس اس پہ ہی گزر گئے وہ کچھ نہیں کرسکے پھر یہ ہوا کہ فائی پرسن اور ٹین پرسن ہم مردم شماری کراتے ہیں وہ بھی نہیں کیا انہوں نے پھر انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں جی اور بلکہ یہاں سے صدر منتخب ہو گئے یہاں سے وزیادہ منتخب ہو گئے اور یہاں کے حالت آپ دیکھیں کہ کیا رہی ہے پھر پھر جو ہمارا چار دیو کے ساتھ پھر سپائیڈی زعبہ تو سبائی بنانگئے ہیں اور پھر فیڈل ہے ان کی زبانتے ہیں اس مہدے کے اوپر اور یہ تہریلی نکات کے ساتھ پایدا تھا تو اس میں بھی ہمارا یہی مطلبہ تھا اور پھر ڈی لیپیٹیشن جو کی گئی آپ بتائیے کہ یعنی اس اس صدی میں آپ ایک الیکشن کرانے جا رہے ہیں بیس ہزار کی کونسٹنسی ہے اور نوے ہزار کی اور ایک لاکھ بیس ہزار کی کونسٹنسی کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے تو یہ مطلبہ تھا رہو کوئی ایک سوال ذہن میں آرہا ہے مجھے بتائیے کہ مرہوم آمیر لیاقت صاحب کی سیٹ پہ جب الیکشنز ہوئے تو وہاں پہ جو ایم کیو ایم کا ووٹر باہر نہیں آیا آپ کو اتنے ووٹ نہیں پڑے ایک تو بجا یہ تھی اقیناً کہ ایم کیو ایم بٹی وی تھی لیکن دوسری طرف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقبولیت ہے لوگ خائف تو نہیں ہیں آپ کی پی ٹی آئے کا ساتھ چھوڑنے کے حوالے سے یعنی اگر اس کو صرف ایک لٹمس ٹیسٹ کی طرح لیا جائے کیا آمیر لیاقت صاحب کی سیٹ پہ بھی دی لیمیٹیشن کا معاملہ تھا دیکھیں یہ یہ بالکل ایک الاندرسی بات ہے پی ٹی آئے کے پاس جتنی بھی سیٹیں رہی ہیں جی وہ چھین کے دی گئیں اس کے در ایک وقتم میں بھی ہوں میری بھی اور کھڑی دھانلی بے شربی کی بھی حد ہوتی ہے کہ آپ نے صرف نام تبجیل کر گئے جو چھے مہینے پہلے جیس کی زبانتیں تو رہی ہیں یو سی کے الیکشن میں چھے مہینے کے بعد وہ ہمہینے کی سیٹ چیز رہے ہیں تو یہ تو جتنی سیٹیں یہاں سے چھین کے دی گئیں یہ تو ایک بددما داگ ہے جمہوری تاریخ کی اور الیکشن تاریخ کی خیر جی اب عامل لیاقت کے اپنے بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس الیکشن میں صورتحال یہ تھی کہ عوام تنگ آئی بھی تھی الیکشن کا ان کو نتائج کپالوں کا دو آزہ اٹھانے کے الیکشن میں جی بلکہ پورے پاکستان میں یہی ہوا گیا ہے ووٹ ڈال لے کی ضرورت کیا ہے سارے سارے دن لائن میں وہ کھڑے ہوگے باٹھتے رہتے ہیں سبتے اور خیرات میں سبتے جو ہماری چودہ گئی اور پھر ہماری جنتو جہن اپنے جے گھتی پلس عوام میں بھی یہ بات تھی کہ یہ تو تین تین چار چار گروپ کھڑے ہوئے ہوئے ہیں تو لوگوں نے پھر ٹیکن فر گرانڈے ہوئے لیا کہ چھوڑو ان معاملات پہ کیا پڑھتے ستی بات یہی ہے کہ اس وقت آپ اپنے لوگوں کو کیسے اور اپنے ووٹر کو کیسے رجائیں گے رہو بھائی کیونکہ سوال تو یہ ہے کہ بڑے سنگین الزامات ابھی خورم شیرزمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مصطفہ کمال صاحب نے بڑے بڑے الزامات لگایا بڑی سنگین باتیں کی فاروق ستار بھائی نے بھی بہت باتیں کی یہ سب جو نظریاتی ایم کی ایم کے ساتھ جدو جہت میں گزری ہے ٹھیک ہے اور نیشنلی وہ سوائے ایم کی ایم کے باقی فٹن کئی ہوتے بھی نہیں کئی بھی ایزا بھائی پوری زندگیاں گزاری تھی پھر اختلافات بڑے وروج پر ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں اور الزام در الزام یعنی جو ممرا آیا کہا لیکن آپ نے جو بات کی تھی کہ عوام کو اور ووٹر کو رجائنگ کہتے ہیں ہم کوئی پروفیشنل اپولینٹیشن تو ہے نہیں اور کوئی پروفیشنل چاہتی جماد بھی نہیں کہ ہم رجانے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہو عوام تو خود یہ سطح پریشانہ آ چکی ہے کہ جب ایم کی ایم نہیں ہوتی تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے جتے بھی کام ہوئے سوال یہ ہے ایم کی ایم کب نہیں ہوتی ایم کی ایم کا وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمارے دو منسٹر موجود رہے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انڈر ڈیوری پر زیادہ زیادہ کھل کے گھر بردو تو سب انڈر ڈیوری تھا اوکے یہ ایک ایسا دباؤ تھا ہمارے اوپر تو آپ کیا حیثیت دیکھتے ہیں ایم کی ایم کی گزشتہ اگر ہم ڈیکٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں 2008 کی الیکشن سے آپ اپنے آپ کو حکومت میں مانتے ہیں آپ اپنے آپ کو 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 آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کی ایم کا پچھلی دو دہائیوں میں کیا کیا اس کی سیاست رہی ہے لیکن آپ اگر دو دہائیوں میں دیکھے تو اس شہر کے اندر اگر کوئی ڈیولیممنٹ ہوئی ہے کوئی کام ہوئے ہیں تو وہ ایم کی ایم کی دور میں ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ ایم کی ایم کو مائنس کر دیں اس طرح کیاتی کاموں سے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے صدر وزیر اعظم منتخب ہوتے رہے پوری صوبائی اور وفا کے حکومتیں انجوائے کرتی رہی ہیں یا کہ ووٹو سے تو ہم کرے تو کیا کریں آپ اندازہ یہ لگائیے کہ جتنی افسوس دا گھر رہو بھئی یہ بات میں خورم کے پاس بھی لے کے جانا چاہوں گے خورم ایسا لگتا ہے there is a slight disconnect with the ground realities ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تمام ترقیاتی کام صرف ایم کی ایم کے زمانے میں ہوئے ہیں اس میں نعمت اللہ خان صاحب جو کہ بابا کراچی کے طور پر جاننے جاتے ہیں جماعت اسلامی کا بھی اس میں رول رہا ہے پھر اے این پی کے جو تحفظات تھے وہ اپنی جگہ تھے انہوں نے کہا ایم کی ایم کے زمانے میں کام ہوا لیکن جہاں جہاں اے این پی کی اکثریت تھی ان علاقوں میں کام نہیں ہوتا تھا تو اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں جی خورم دیکھیں اس وقت زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ کراچی کے ہر شخص کے دل میں یہاں پہ عمران خان کا نام اب رہو بھائی بڑے زمانے بعد سیاست میں آئے ان کو موجودہ حالات کا پتہ نہیں یہ جو فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں دے دی گئیں جی سوفے میں دے دی گئیں آپ اگر الیکشن لڑ لے تو رہو بھائی آپ کو پتہ لگ جاتا کہ ابھی کیا ہونا تھا ابھی تو آپ کی اپنی پی ڈی ایم ہے آپ کی اپنے تیہادی ہیں خیر میں بیٹی کرتا ہوں لہٰذا میں ان کو چیلنج کٹا ہوں کہ یہ آئیں اپنی ڈی لیمیٹیشنز کرالیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آپ کی ڈی لیمیٹیشنز بھی سننی نہیں ہے ان کو میں چیلنج کٹا ہوں یہ تینوں سیاسی جماتیاں جہاں کھٹی ہو گئی ہیں کھٹی ہونے کے بعد بھی ان کی زمانتیں زخت نہیں ہوئی تو آپ میرا نام بدلیں اچھا لیکن آپس کی بات ہے رو بھائی آپ بھی اس سے اگری کریں گے کہ اس وقت اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا حکومت سندھ کی طرف دیکھا جائے تو ہنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا اگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ بدیاتی انتخابات نہ ہوں ان کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آج مجھے بتائیے شجیل میمن صاحب کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اگر تو ڈی لیمیٹیشن کے لیے انہوں نے حامی بھری ہے اس کا کوئی روڈ میپ ہے روڈ بھائی ہمارے سامنے یہ کب تک مکمل ہو پائے گی یا یہ صرف لولی پاپ ہے جو سندھ حکومت نے دیئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ دی لیمیٹیشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی اتنی خراب طریقے سے دی لیمیٹیشن بیس آر اور نووے ازار ایک لاکھے تھی دوسری بات ہے کہ اگر اسی طرح الیکشن ازار ہو جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فارمولا سیٹ ہو جاتا ہمیشہ کے لیے روڈ بھائی مان لیا نا وہ تو چلے ہم سب نے ایک گھوٹ پی لیا اب بتائیے دی لیمیٹیشن کب تک ہوگی یہ تو یہ بتائے کہ نا دیکھیں ہمارے تو ان کے ساتھ جو آپ کی مانگ ہے نا دیکھیں آپ کی مانگ ہے آپ کے اتحادی ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا تو کچھ تو مشاورت ہوئی ہوگی کچھ تو روڈ مائپ دیا ہوگا دی لیمیٹیشن کا دیکھیں میں آپ کو میں نے بھی قرآنی کی ہے میں نے بھی چلایا میں آپ کو بتاؤں اگر دی لیمیٹیشن کرنے چاہیں گے تو یہ ایک ہفتے کے اندر مکمل ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے اندر مکمل ہو سکتا ہے اور ہماری کوشی یہی ہے کہ ہم ہارے جیتے جیسے کہ خورم صاحب نے فرمایا ہمارے ہارے جیتے کی فکر آپ نہیں کریے آپ کی قانونی طور پر اس چیز کو ٹھیک کیجئے آپ نے کہا اصولی طور پر اس کو ٹھیک کیجئے بہت بہت شکریہ رو صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خورم آپ سمجھتے ہیں دی لیمیٹیشن کی بات تو کر لی گئی یہ کب تک مکمل ہونے کا اندیشہ ہے یا اندیا ہے دیکھیں یہ فوری طور پر ہو جانے چاہیے ایک بہت ضروری چیز ہے لیکن میرا سوال یہ کہ صرف آرٹیکل ون فورٹی اے کی مجھتے ہیں جو کہ چیف جسٹس پاکستان نے حکومت اقامات دیئے میں وہ بھی نہیں کریں انہوں نے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہماری جو کراتی یہ مجبور قومی مومنٹ ہے نا یہ جانتے ہیں کہ انجھے حالات بہت زیادہ خراب ہیں انہوں نے کسی حالت میں الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے خورم میں نے اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے ایک بریک کے بعد جانا ہے لیکن آپ سے ایک آخری سوال یہ بنتا ہے کہ آج ممکنہ طور پر بلکہ سمری سائن ہو چکی ہے کے پی کے اور پنجاب اسیمبلیز ڈیزولو ہوتی ہیں اس کے بعد سندھ اور بلوچستان پہ کیا پریشر پڑے گا کیونکہ اگر ساٹھ فیصد پاکستان کے الیکشنز ہونے والے ہیں سبائی الیکشنز ہونے والے ہیں what does this mean اب کس طرف کو معاملات جا رہے ہیں قومی سطح پر میرے خال سے دیفینیٹلی سندھ کے اوپر بھی پریشر ہوگا پنجاب پہ بھی ہوگا پنجاب تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان جو ہے آج ایک الیکشن پہ لیکن سندھ شاید زد کرے گا کیونکہ زدی لوگ ہیں انہوں نے کبھی عوام کی سوچی نہیں پورے پاکستان کوئی الیکشنز میں فورا جانا چاہیی اور ملک کو بچانا چاہیی بہت شکریہ خورم شیئر زمان ہمیں ساتھ موجود تھے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کس طرح معاملات کو سبھالا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قومی الیکشنز دو مختلف فیزز میں ہوں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وفاقی اور صوبائی الیکشنز ساتھ ہوتے ہیں لیکن آج کے پی کے اور پنجاب اسیمبلیز اگر ڈیزولو ہوتی ہیں تو پھر کیا سیناریو بنے گا